نظر اکبہ بارہ ہزار پانسو دا سکڑوں نظر اکبہ چھانگا تے مانگا جیڑا جنگل مشہور ہے چھانگا ایک پراہ سی مانگا دو پراہ سی ہے یہ بابا جی وہ بابا جی ہیں جو ساٹھ سال سے چھانگا مانگے جنگل میں یہی رہتے ہیں اور جب آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ جیلوں میں ہوتے تھے انگریزوں کی جیلوں میں اس سے وہ کام لیتے تھے کہ ان سے کہتے تھے درخت لگا ہو جائے بندہ نہیں اندر لنگ سکتا بطلب کہ اس طرح ساتھ ساتھ درخت رہے ہیں کہ بندہ اندر نہیں جا سکتا اتنا ہاتھ سے لگایا ہو درخت سارا درخت ہاتھ سے لگایا ہے بابا جی مجھے یہ بتائیں چھانگا مانگا کسی بندے کا نام ہے یا ویسے کسی نے چھانگا مانگا ہی ساڑھے جمعر تو ساڑھے باپ دے جمعر توی پھلے گا ہے انہوں نے پتا ہے بھی ہوئی دستے سن بھی ہے ڈاکو سن دو پراہ سن پتا نہیں پراہ سن کے چاچے پتا ہے سن ہی ساڑھے چھانگا مانگا تو ہنو پتا ہے مشہہ اورتا بڑھا ہے نا سکھوی آنڈے ہیں سکھوی جی چھوی جی پاٹر کھولیا ہے نہی تھی یہ تھے ہونہ بے پانی پونی یہ تھے پیا ہے اونہ یہ آرہ وسطا ساڑھے کریں گا ہے جنگل دے ساڑھے ہونے پہلے ہیں انہوں نے پتا ہے انہوں نے پتا ہے انہوں نے نکشے پیچھے آیا ہے انہوں نے انہوں نے ڈھوڈو جی آپنی کاؤں میں اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان اسلام موسیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لاہور کی باتیں لاہور کی باتوں کی طرف سے ایک نئی باہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین چھانگا مانگا جنگل جسے ایشیا کا سب سے بڑا جنگل کہا جاتا ہے اور یہ ہاتھ سے لگایا ہوا جنگل ہے آئے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ جنگل یہ لگایا کس نے اور یہ جنگل کا ٹوٹر اکبہ کیا ہے اور یہ جنگل کب سے قائم ہے پاکستان میں اور یہ جنگل کی حقیقت کیا ہے ناظرین ہم جنگل کے اندر موجود ہیں اور جنگل میں آ چکے ہیں آئیں بابا جی سے گفتگو کرتے ہیں جانتے ہیں یہ بابا جی وہ بابا جی ہیں جو ساڑ سال سے چھانگا مانگیں جنگل میں یہی رہتے ہیں اور یہی ان کا رہنا سائنا سب کچھ یہی پر ہے آئین سے گفتگو کرتے ہیں جانتے ہیں کہ ساٹھ سال سے یہاں پر رہ رہے ہیں یہ جنگل بنایا کس طرح ہے اور کیا معاملات ہیں السلام علیکم بابا جی سب سے پہلے کیا علیہ ٹھیک ہے بلکل اللہ دیرہمد پتر ہے بابا جی کیا نام ہے آپ کا محمد اسحاق سر آپ کا نام ہے سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ ساٹھ سال سے اس جنگل کو دیکھ رہے ہیں کس نے لگایا یہ بچے لیا سی گوریاں نے گوریاں جی تو انہوں نے کومت سی نا انہوں نے لگایا سیدھے پھر اپنے انہوں نے قیدی کرتے رکھے انہوں نے جنگل کو دیکھ رہ رہے ہیں جب آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ جیلوں میں ہوتے تھے انگریزوں کی جیلوں میں اس سے وہ کام لیتے تھے کہ ان سے کہتے تھے درخت لگا ہو جائے اس لیے اسے کہا جاتا ہے انہوں نے جیل میں تار دیتے تھے اندرہ میں دست دیئے یہ بڑے اس لیے اسے کہتے ہیں کہ ایشیا کا سب سے بڑا جنگل جو ہاتھ سے لگایا گیا لوگ بڑی بڑی دور تو پتر کشمیر تو ٹیپا ہوں دے بچیاں دے پشاور تو کراچی تو باہر دے لوگ گورے ہوں دے نہیں تھے کئی ویکھے نے آیا ہے پھر دے اپنے ٹیلی جنس ہوں دے وہ بھی گورے نال ہوں دے دے اب بابا جی آپ ساڑ سال سے جنگل میں رہ رہے ہیں کیا معاملات ہے کس طرح دیکھتے ہیں جنگل جی یہ سارے جنگلیں ساڑھے بلاگ بڑھے ہیں پانی بھی ملاجم لوگوں دے نوہ رکبے بھی لوا رہے ہیں اور ساڑھا بلکل جنگل جڑا ہے کام جا بے جی بندہ نہیں اندر لنگ سکتا اس طرح ساتھ ساتھ درخت ہیں کہ بندہ اندر نہیں جا سکتا کتنا ہاتھ سے لگایا سارا درخت ہاتھ سے ہی لگایا یہ ٹوٹل کتنا رکبہ ہے بارہ ہزار پانسو دس اکڑ بارہ ہزار پانسو دس اکڑ مجھے آپ بابا جی یہ بتائیں کہ ساڑھ سال سے اب یہیں پر رہے ہیں تو یہ بنایا جنگل کس مقصد کے لیے تھا یہ جناب کالیاں ٹرینہ چل دیا تھا پٹھیاں چل دیا تھا کولے میاں ہوں دے لہور نو جا گیا ہے جڑے اپنے کولے بجلی بھی کاتے تھی کولے لوگ بال دے باقی انجن کیری کر دے اندے چوی کولا چل دا سی انجن کیری کر دے جنگل دی ٹرائی ڈیپو دے بے چوتھے فرنے لام ہوں دی اچھا یہ آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تب یہ جدید دور نہیں تھا ٹرینے آگ پہ چلتی تھیں تو اس پہ اس مقصد کے لیے جنگل کو لگایا گیا تھا پتھر دا کولا چل دا سی موبلیل تیل چل دا سی پسٹم رامہ رہندہ سی انویں چل دے نے ساڑے ایت تے نا کالی انجن چل دے نجناب لکڑی لکڑی کاٹتے پاؤں دے نے پھر وہ چل دے رہندے نے اچھا بابا جی مجھے یہ بتائیں چھانگا مانگا کسی بندے کا نام ہے یا ویسے کسی نہ چھانگا مانگا ساڑے جمعن تو ساڑے باپ دے جمعن تو ہی پہلے دا انہوں نے پتا ہے بھی ہو دس دے سن بھی یہ ڈاکو سن دو پراہ سن پتا نہیں پراہ سن کے چاچے پتا ہے سن دو میں انہوں نے رکبہ سی تے گوریاں کابو کر لیا سی اچھا اچھا ڈاکو سی تو انہوں نے رکبہ بارہ ہزار پانچ سو دا سکڑوں نا دا سی چھانگا تے مانگا جیڑا جنگل مشہور ہے چھانگا ایک پراہ سی مانگا دو پراہ سی ہے بابا جی تو ساڑ سال تو اتھے ہوگئے ہوتے ہیں جیڑی ان لکڑا لکڑا وام کتے لیا کے جاندی اے وام کونی لیا جاندی ڈی پوچ ساڑی جاندی کی کٹائی اندھی نا کہہ رہے ہیں ویس سال بعد تو پھر ہوتے جاندی ڈی پوچ لام اندھی لاور بیت لام افسر کر دیں ساڑے کو کر دیں اچھا بابا جی چوری لی جاندہ ہے نا جی انہوں نے پھڑیا جائے انہوں سے پرچہ بھی دے دیں دیں تو جیلو ٹور دیں دیں بارہ ہزار پانچ سو دس اکڑ دیں کیوں ہے پڑھو گے بندہ کڑا لے ملازم ساڑے پینتی چالی ملازم لے ملازم حائر کر دیں انہوں نے بیٹا ملگیاں نے بابا جی یہ جنگل لگایا ہوئے اس کو لوگ کہاں کان سے دیکھنے آتے ہیں بیٹا کراچی تو لوگ ہوں دیں بار دے ملخہ دی بھی ہوں دیں چھانگا مانگا تو انہوں پتا ہے مشہورتہ بڑھا ہے نا سکھوی انڈیا ہے جو آپ اچھے جی باٹر کھولیا نہیں یہ تھے انہوں نے پانی پونی یہ تھے پیائے اور نا جو آنے ساڑے آ رکھ جنگل دے ساڑے پہلی سکھاں دے رکھ بے سیا جنگل دے نال جنہ سارا معاملہ پہلی یا دے نال بارہ ٹی بیا لے جلے باقی جلے دجھے پاس انہوں نے دو درسی مطلب کہ اپنا رکھبہ انہوں نے آکے پہچان لیا کہ ساڑی جگہ دس دنے بھی آئی تھی ساڑے رکھبہ انہوں نے پتا لگیا انہوں نے بیٹا نقشے آ پا تھا بودھو جی اپنی کاؤ میں دو دب پین لسی پینا لے انہوں نے پتا لگیا انہوں نے نقشے بنادے رکھے ہیں اچھا ہاتھ دے بھیج نقشے لیا کے آئی تھی ساڑی جگہ ایتھے ساڑی رکھے ہیں بیسان ایتھے ساڑا کار سی ایتھے آکے انہوں نے پھر کاروگارہ جیڑے ہو کہہ رہے ہو لے لے نا نہیں جی نہیں وہ گئے واپس ٹوٹ فیرتے جیدو بارڈر بند ہویا تو وہ واپس گئے ہیں ایتھے انگریز بھی ہوندے نے اس جنگل میں انگریز بھی بکافی ہوندے نے خوش ہوندے نے ساٹھ سالیں جی کوئی انجدہ بندہ لبا ہے تانو ایتھے جدو انگریز یا کسے کھاوے دے کی کہندے نے میں جناب بڑی آری آئے نے انگریز بھی اسے کھوی بڑی آری آئے نے بڑی آری جیڑے اپنے دیاتاں جب لوگ رہی دینے نا درشتے دارنے درکتان بڑا پچاندے نے درختان وجہدے نے بہت زیادہ جڑے کھاڑککڑکورا پیام دے بچے انہوں نے چوکتے تھے کہ اسے ڈرام میں چپاو آجی مسلمان والدہ دے والدہ دے نا کہ انجھ کرنا ہے انجھ سواہی رکھنی ہے آجی چھا بابا جی یہ پتڑی جا رہی ہے ساڑے نال نال پتڑی کیس چیز یہ ٹرین دی بیٹا چیزی ٹرین ہے تو پہلے ٹرین چلدی ہے ٹرین ایتھو نہیں چلدی ہو در چالتے تھے ہونے پارکنو ایک کاری بھی یہ مطلب کہ لوکہوں کو ماندی ہے جنگل چھوٹی آلے دن تکے پیچھے بکوں دوں دی بچے انہوں نے پھر ٹیپ بک کرالی دے اچھا ایجی ٹرین ہے آجی دی نہیں ہے انگریزہ نہیں ہے انگریزہ نہیں ہے تقریباً تو اسی دس رو بارہ زار پانسو دس اکڑ دے ویچہ جنگل ہے پورے جنگل دے ویچہ ٹریک پہلے ہیں پوری ٹریک ویچہ ہے ایسی گل 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 گیا لینا خراب ہو گیا کوئی لیا گیا انتھے ڈیپو چل گیا گیا برکیوں نے اتن دیکھ رکھے ٹریک راشتروں تو لایے پہ پہ تیپ سالے دفتر دیکھر دفتر اچھیل دیکھر اچھا ایٹریک گھورے نے تابڑا ہے کہ جنگل پھر سکو نہاں آجی 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 ڈیزٹ کر سکو